آئیے افتر ازاں آجائے افتر ازاں آج ہندوستان میں اس کے دولت کا دہانہ کھلا ہوا ہے اور چکے جگے شاہر قسم کے لوگ صحابہ پر تبرہ کر رہے ہیں محبت کے اہلِ حید کا نام لے کر صحابہ کی عظمت کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے ہی کہ مریدہ لہن کہیں امروحہ رہنے والا ہے وہ ترے ترے کی پکباز کرتا ہے حضرت سیدنا 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 اکبر عمر فاروق اعظم عثمان امانی رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی شان میں وہ تبرہ کرتا بہت جنوں سے میں اسے نام لام اس خستاخی کے حوالے سے سنتا تھا کل احتفاق سے جب پھر لور میں میدان مہندراندرہ میں جانا ہوا تو میرے سامنے وہی وہ تھا جس کو میں نے سکھ سنا تھا دیکھا نہیں تھا اور جب پتا چلا یہ وہی خستاخی دل میں سوچ دیا کہ الحمدللہ آج تو پتا چلے گا کہ کل کے رضا ہے خنجری خنجری آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں آئے چکری سارے رسال کے عالی حضرت منادر اہلے سکھ اور جو ہی اس نے گفتگو شروع کی تو میں نے سوچا کہ آج اس کی قائدے سے چکنی بنا دی جائے گا تاکی پھر دوبارہ اس کو جھرا دنا ہو خدا خداس ہم ہم میمبرِ رسول پر پیٹ کر کے کہہ رہا ہو شاید اپنی زندگی میں وہ خبیص کا بیتنا سلیل نہ ہوا ہوگا کل جس طرح سے اس کو ذرد و رسوائی کا سامنا اٹھا نہ پڑا پڑا وہ کستاختہ ہوا ہوا سمجھتا تھا کہ رضا والے اب علم سے کھالی ہو گئے ہیں لیکن شاید دوری نہیں معلوم ہے کہ الحمدللہ آج ہندوستان و پاکستان میں پر صغیر میں علم ہی جو ربق سن رہی ہے اور دکھ رہی ہے کہنا پڑتا ہے مادی رضا کی طرح ہے مالہ رضا کا ہے جو تک سندھ دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اوروں میں تو لکھا ہے بہت دین میں دین پر پچھو کچھ ہے اس حدیر میں وہ تنہا رضا کا ہے علم کی وراست رضا والوں کو حاصل ہے علم کی وراست تو انہیں ہندوستان میں ملی ہوئی ہے میں نے سوچا کی اپنی ذرا تھوڑی دیر ان کو قائدے سے مزہ تکایا جائے میں نے کہا یہ مناظرے کی کتاب ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں مناظروں کو ہم پلہ ہونا ضروری ہم پلہ ہونا اچھا ہے دونوں مناظروں کو ہم پلہ ہونا چاہیے جو میعارِ علم اس کا ہو وہی میعارِ علم ادھر کا بھی ہو تو میں نے کہا کہ آپ سے میرا پہلا سابقہ ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا مبلغ علم معلوم ہو جائے آپ کہاں صرف بھاری ہیں کسی ادارے کے بھارے کو ترحصیل ہیں اور برائے سبوت ذرا سنت دکھا دیئے کہ کہاں آپ کسی ادارے سے پڑھ کر کے آئے ہوئے ہیں اس نے کہا سنت کی کیا ضرورت ہے اتفاق سے اس سے پہلے جب اس نے شرائط لکھ کر کے بھیجے دیت تو اس میں ایک جائے خود لکھا تھا اس پر میری نظر پڑھ گئی میں نے کہا یہ دیکھئی ہے آپ کی طرف سے یہ شرط آئی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے سنت کے اعتبار سے صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث رسول اسی وقت مانی جائے گا ہے جب اس کی سنت صحیح ہو اگر سنت صحیح نہیں ہے تو حدیث رسول کو نہیں مانا جائے گا ارے مییا جب حدیث رسول کو بگر صحیح سنت کے نہیں مانا جا سکتا ہے تو آگ کو آدم بگر سنت کے कیسے مانا جا ہوا ہے جو ہی میں نے کہا ان کو جرمیں تارے نظر آنے لگے اور اس کے بعد میں جب بہتا کرتے رہے تو انہوں نے کہا ارے بات کرنی چاہیئے بحث کرنی چاہیئے میں نے کہا الحمدلللہ ہم اہل سنت ہیں ہمارا ایمان قرآن پر ہے ہم عمل کرنے والے قرآن و حدیث پر ہیں بھائی امت کو بھی مانتے ہیں قیاس کو بھی مانتے ہیں ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں اس لیے کہ قرآن نے اسے ساتھ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِيرَ يَمْزُونَ عَلَى الْعَوْدِحَوْنَ وَإِذَا خَتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ خَالُوا سَلَامَ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور جب چاہل یہ گفتگو کرتا ہے تو ان سے وہ بحث نہیں کرتے ہیں بلکہ قالو سلام وہ سلام کہتے چلے جاتے ہیں تو اگر آپ چاہل ہوں تو ہم آپ سے پہلے نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی تو ہم چاہتے ہیں پتہ تل جائے کہ آپ کا مبلغ علم کیا ہے دیڑ گھنٹہ تک جناب آپ کا علمی جنازہ نکلتا رہا اور جب زیادہ جوش کر آیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ جناب کے چہرے پر ہوایاں ہونے لگئے حضرت منازع وشیدیہ میرے سامنے رکھی ہوئی اس کو میں نے مجمع کو دکھایا اور میں نے کہا اس کے مسلمی پر آئی تل تل پرائیلی کے نہیں ہیں یہ چون کور کے رہنے والے ہیں اور یہ عالی حضرت کے مرید اور خلیفہ نہیں ہیں سن تس سو اٹس ہجری میں ان کا انتحال ہو گیا یہ کتاب چار سو سال پہلے گئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں مناظر اگر ہم پلا ہوں تو مناظرہ کرنے میں سہولت اور دونوں کو چاہیے کہ ہم پلا ہوں میں نے ترجمہ تو کر دیا مگر عبارت کے لئے میں نے ایک صاحب کو ایک کتاب دی اور میں نے کہا لے جائے ہوئے کے پاس کہتی ہے کہ اس کو پڑھ دے اور پڑھ کر کہیسا ترجمہ کر دے لیکن جناب کو دن میں تارے نظر آنے لگے وہ کیا سمجھے بیچارہ کہی ان کیا چیز ہے وہ کیا سمجھے کہ وہ ناظرہ کیا چیز ہے ایک روز میں نے اس کی ایک تفریر سنی وہ کہہ رہا تھا کہ تازیہ بنانا سنت رسول ہے اور سب بنانا ہی نہیں بلکہ بھمانا بھی سنت رسول ہے اور دلیل کیا دے رہا ہے کہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں امام حسین کو کندھے پر پکھا کر مکہ کی مدینہ کی گلیوں میں گھوماتے تھے اور تازیہ امام حسین کی آدھگار ہے تو اسے بھی گلیوں میں بھمانا یہ رسول پاہ کی سنت ہے اس لیے کہ حضور نے امام حسین کو مدینہ کی گلیوں میں گھوماتے تھے تو ہم اگر ان کی آدھگار تازیہ کو گھوماتے تھے تو یہ رسول پاہ کی سنت ہے مارے گھٹنا فوٹے سر جب اس نے یہ تخریم کی اس کے ماننے والوں میں نارے حیدری سمجھ میں بات آگئی ہواہی سے بینیاد بھی جاہلے مطلق ہے اور ان کے ماننے والوں کا بھی وہی حال ہے اس لیے میں نے سوچا تھا آج ان کا علمی چنازہ نکل جائے گا لیکن بعد میں سمجھ میں آیا علم ہے ہی نہیں تو علمی چنازہ کیا نکلے گا ہاں چہارت کا چنازہ ضرور نکل جائے گا اب میں نے کہا ذرا یہ کتاب ان سے کہہ دی پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دینا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اختر حسین قادری اپنی طرف سے نہیں کہنا بلکہ یہ لگی ہوئی کتاب ہے اس کو ماننا تو پڑھے گا لیکن جب آدمی اس کے پاس کتاب لے کر کے کہتا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کتاب اس نے واپس کر دیا پھر دوبارہ لے کر کے دوبارہ واپس کر دیا کی بارہ میں نے پھیجا پھر واپس کر دیا مجھے چلا لائے میں نے کہا خدا کی قسم یہ اتنا بڑا بڑے علم ہے کہ اس کے پاس اتنی صلاحیہ نہیں ہے کہ اس کتاب کو یہ پڑھ سکے نہ اسے سمجھ سکے نہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ پڑھنے کی صلاحیت ہے جس کا یہ حال ہو وہ صحابہ پر تبرہ کریں اس کو تو پانی میں شرم کے مارے پھول کے مرد نارے پتبین نارے انشاءالت مشکہ کے اعلی حضرت علماء اہل سللت حضرت اللہ ماختر حسین علیہ کا اور اس کے بعد پھر جب بہوجی جوڑا تو سنت دکھاؤ بھئی تو وہ بہوجی جوڑنے کے بعد جوش میں کہتا یہ میں بھی سنت لے کر آیا لے جائیے ان کو دکھا دیجئے میرے بغل میں مولانا شہزاد علم صاحب استاد جامعہ رضا بریلی شریف بیٹے ہوئے تھے میں نے اسے کہا اگرہ دیکھ بھی اتھو تو انہوں نے حضرت یہ تو عجیب سنت پیچ کر رہا ہے اپنے عالم ہونے کی میں نے کہا وہ کیا ایک حفظ کی سنت ہے اور ایک حفظ دپلومہ کی سنت ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی سنت ہی نہیں ہے میں نے کہا اللہ حفظ ارے جناب اسی لیے تو آپ کو آپ جیل سے سنت نہیں دکھا رہے تھے اس لیے کہ آپ کے پاس عالم کی سنت ہے ہی نہیں چونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے آپ بے علم ہیں بے علم سے مناظرہ کرنے کے لیے اختر حسین نہیں ہے لاؤ کسی علم والے کو تو پتہ چلی مجبوراً اس کے صدرے مناظرہ نے کہا ہم اعلان کرتے ہیں ہم نے جن کو مناظر بنا کے بھیجا تھا ان کے پاس کوئی سنت نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے اس لیے ہم ان کو ہٹا کر کے جن سرے کو لاتے ہیں اللہ ہوت برچ اتنی سلط و رشوائی اسے بجمے میں کلو کھا دی پڑی میں نے دل میں سوچا جو صحابہ کی عظمت پر کھیلنے کی نہ پاپ پوچھ کرتا ہے خدا اسے ایسے ہی اچھی جگہوں پر بھلا 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 موسیقی